اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں سبھی ٹک ٹاک ہوں گے ابھی میں اور جمی جا رہے تھے جمی کے نماز پڑھ کے گھر واپس تو جمی اتر ذرا دکھاؤں کپڑے کیسے لگے گائز کپڑے کنفر میں جنت ہی لگ رہا ہوں ابھی جلدی سے چلتے ہیں گھر جمی بھوک تو نہیں لگی ہوگی پاپا ادھر کوئی دکان ہی نہیں ہے پاپا اسی لئے آپ پوچھ رہے ہیں نا ہاں تو بیٹا اسی لئے پوچھ رہا ہوں اور کس لئے پوچھ رہا ہوں پاپا ف فلوٹ والی دکان تھی پیچھے کوئی دکان نہیں تھی بھائی کوئی دکان مجھے تو نہیں نظر آئی پاپا ماما کو بتاؤں گا نا پھر آپ کو شہی نظر آئے گی اچھا اچھا یار موڑا ہوں جی جی جلدی موڑے نا آپ کو دکھاتا ہوں کہ درہ فال فلوٹ والی دکان میں نے عام کھانے انہیں دن ہو گیا آپ نہیں لائے میں روز آپ کو کہتا ہوں زلیل کے بچے مجھے ملتے نہیں ہے نا آج نظر آگئی ہے تو دیکھو روک نہیں لی روکی نہیں ہے میں نے آپ سے رکھوائی ہے علام شے چلائیں پاپا علام شے ہاں یا ٹریفک بہت زیادہ ہے ویسے ادھر چلو یہاں پر روکتے ہیں نا فروٹ لے لیتے ہیں اس سے ایک منٹ ایک منٹ سر میں گاڑیسے ہوتا جاؤں شاہلو آج آناب جی دی آلوں پاپا آج 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 جلدی آج آج آگا ہاں بھائی فروٹ کس طرح دے رہے ہو اسلام علیکم بھائی فروٹ کس طرح دے رہے ہو یہ بتاؤ بھائی یہ کونسا فروٹ چاہیے سارے لینے آم چاہیے آم دھائی دھائی کلو نہیں دھائی سو روپے کے کلو دے رہا ہوں بھائی ریٹ ہی بھول گیا ہے کوئی آتا جو نہیں ہے دکان پہ اچھا اچھا بیس روپے کا مل جائے گا بیس روپے کا چھلکا مل جائے گا یہ کام کا آپ کو اچھا ٹھیک ہے چھلکے ہی دے دو میرا بیٹا پیچھے بیٹھ کے چوستا رہے گا کیوں جی بھی نہیں پاپا نہیں نہیں میں نے عام کا گھٹلا کھانا ہے جی جی لے دو بچے کو گھٹلا کھانا ہے بھائی اتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہے ہو اچھا دے دو دے دو بیس روپے کا دے دو دینا ہے تو ہاں بھائی بیس روپے کا لے لو بیس روپے رکھو اپنے پاس میرے کا بیس کا اچار ڈال لے لے لو ہاں دے دیں دے دیں انکل بڑا میں غریب ہوں کوئی بات نہیں بیٹا شکر ہے ایسا ہی لوگوں کے سامنے بھیک مانگا کر رویا کر مفت میں چیزیں لے آئے کر جی پاپا کیا کہا کر لوں کہا کر لوں میں یہ تیموں مجھے پیسے دیں ظلیل کے بچے میں کہہ رہا ہوں کہا کرو کہ میری امی فوت ہوئی ہی ہے ٹھیک ہے نا پاپا ماما کو بتاتا ہوں نا یہ دیکھیں پاپا بکاری ہے دے دیں پیسے ایک روپے دیں گے نہ اندر ڈالیں گے والٹی میں اور پچاس اٹھا لیں گے ہاں ہوئی صحیح کہہ رہے ہو آجا آجا ایک روپے دینا پچاس اٹھا لانا اللہ کے نام پہ دے دو بابا وہ اتنے زیادہ پیسے کٹھے گئی میں بھائی ہاں قلال کی کمائی ہے نظر نہ لگا اچھا اچھا رہنے دو اے جمی آجا پیسے بکاری والے کام ہیں بڑا پیسہ دیکھ رہا نہیں ہے بارٹی بھری ہوئی ہے ساری جی پاپا جی بڑا پیسہ ہے آپ شروع کر لیں گے والا کام ظلیل کے بچے باپ کو کہہ رہے ہو تم شرم نہیں ہے اترو گاڑی سے نہیں پاپا تریشی آپ کو شروع کرا دیتے ہیں ظلیل کے بچے بہن کے بارے میں ایسے بول رہے ہو تم نہیں پاپا ان کی شکل لگتی ہے نا بھیکاریوں کے جیشی کتے آدمی بکواس نہ کرو قسم سے بہت ماروں گا ویسے آپ اس کی بات لگتی تو ہے اس کی شکل جی پاپا پاپا دیکھیں نا شارے گھل والے بزنش کریں گے اب میں نا منڈی کھول لوں گا اور آپ نا تریشی کو نا مانگنے والا بنہا لینا اور نا آپ دو نا مل کے نا ماما پاپا دو نا مل کے نا کیا کرنا لوگوں کے گھروں میں جالو دینا ظلیل کے بچے یہ کہ اپنے لیے سب سے آسان کام سوچا ہے اور یہ دیکھ لے میں نے آج تک جو بھی سوچا ہے تیرے لیے سوچا ہے نالی صاف کرا لو یہ سارے کام جو بھی آج تک میں نے دیکھے ہیں بھیکاری والا کام سب تیرے لیے سوچیں اپنے لیے میں نے آج تک کام ہے ان میں بڑی محنت لگتی ہے یہ بھیکاری والی محنت تمہیں نہیں پتا ہے یہ پاپا اس میں تو شچ میں بڑی محنت لگتی ہے پہلے تو مو ٹریڈے ٹریڈے بنانے پڑتے ہیں پھلو اس کے بعد ایسے کہنا پڑتا ہے اللہ دے نا تے ایسے کر کے فیلے میں کل ہوں گا کوئی مسئلہ نہیں محنت میں کونسی بڑی بات ہے لیکن پاپا منڈی کھول رہے ہیں وہ زیادہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو چلو کرتے ہیں کچھ منڈی کا فرینکلین کے ساتھ جاتے ہیں نا دیکھتے ہیں جانور لے آتا ہے پھر بیچیں گے ٹھیک ہے دی دی پاپا ٹھیک ہے تو گائز ابھی ہم پہنچنے والے ہیں فرینکلین کے پاس اس نے مجھے کال کی ہے میں یہاں پر گھوم رہا ہوں کئی پر تو کہہ رہے گھاس لے کے میں آ رہا ہوں وہ کھڑا وہ کھڑا تو گاڑیاں پر روکتے ہیں اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں فرینکلین آجا بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہے اہاں ٹھیک ہوں بس چارہ لینے نکلا ہوا تھا یار لوٹ گیا ہوں ادھر میں کیا لوٹ گیا بھائی یار یہ ایک بندہ آیا میرا بائیک وغیرہ چین کے لے گیا موبائل بھی لے گیا شکر ہے گھاس چھوڑ دی اس نے بڑی مہنگی لیئی تھی میں نے بائیک اور چارہ چارہ بائیک اور پیسے گم گیا لیکن چارہ کی پڑی یہ جلدی آ بیٹھ چل دو نفل ادا کروں گا اتنی مہنگی گھاس لی تھی میں نے چل چل بیٹھ جلدی کر آج 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 بیٹھ جا آہاں بیٹھ رہا ہوں یہ چارہ تو پیچھے رکھ دیتا یار مہنگا چارہ یار آگے رکھنا میں نے ہاں ہاں چل سارا گان دیتا رکھ دیئے ساری سیڈ گاڑی گردی کر دیئے یار صاحب سترہ چاہ رہے ہیں جانور کھاتے ہیں حلال مال اچھا اچھا اب چھپ کر یہ تیرے بھانجے کو کوئی شوک چڑھے ہوئے بزنس کے کہہ رہا ہے منڈی سے جانور لاتے اور بیچتے ہیں اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے باپ کو بھی بزنس بتا رہا تھا ویلڈر والے کوئی بات نہیں تو بھی تو بتاتا رہتا ہے یہ بھی ہے میں نے بھی اسے اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ کے دیئے میں نے کہا بیٹھا بھیکاری بن جاؤ آپ شکل لگتی نہیں ہے اس کی لگتی تو ہے تھوڑی بہت ویسے نہیں مامو ایسے نہ کریں اچھا اچھا نہیں کرتا مجھے بھی بتا لگتی ہے اچھا کہا لاتا ابھی منڈی چلے نا جلدی پاپا جا رہا 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 بھائی تو گائز ابھی ہم منڈی پہنچنے والے ہیں چلو بھائی جمی توپ شکر ہے تھوڑی سی اور نکل آئی ہے جس کی وجہ جانور تو ہوں گے نا نا ہاں جانور تو اچھے نظر آئیں گے نا اچھا رنگ نظر آئے گا صحت نظر آئے گی اوہو گاڑی کی در اegtی اس بہت سمجھ کے بھائی ہے آہا اس جگہ پہ تو گ�bras اچھاں ہمیں بہت سمجھ کے kapli بھائی ہم انہی دھر سے ہی لیا تھے کیوں جمی دیپاپ ایدہ سمجھ کے لیا تو hagaega جاؤوا سائ سے چلتے ہیں آیا seen lens وہ والی سائیڈ ہے ذ vér امران اکہ مچہاں تیر کا آس وقت اللہ وقت شبوں بھائی معلوم بھی این روز kami کے ساتھ مانڈی اٹھاamine ہڑتی ہے کیا کروں اللہ کی دین ہے آجتہ بولا کر اچھا میں نے پوچھنا تھا جانور کس طرح دے رہے ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ رہنے تو بھائی بہت مہنگے دے رہے رہے ہو تم تو بھائی بیٹھو پانی پیلو گندہ پانی رکھو ہے جانوروں کا پیو ہوا بھائی جانور کے انسان نہیں ہوتے ہاں بہت انسان ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو بھائی اچھا نہیں لینے یہ بہت مہنگے دے رہا ہے آجا جمی آجا جیلہوں پیپا یاد دیکھ در اور تو بندہ کوئی نہیں نظر آرہا مجھے خود نظر نہیں وہ سویا پڑھا ہے وہ ٹکلا ٹریور ایک منٹی سے اٹھاتے ہیں رکھو ہاتھ ہلا رہے ہیں اے 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 اٹھ کون ہے کتے کا بچہ زلیل کا بچہ ابھی دیکھنا ہوں سالے ٹریور اوہ تو ہے تو ہے اہا ادھر تو کیا کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے ہم سے چھپکے ہیں منڈی میں جانور بیچے جا رہے ہیں نہیں تو بیچوں گا نا یار کیا میرے اوپر پابندی لگی ہے پابندی لگی اچھا بتا کس طرح دے رہا ہے جانور جانور دے رہا ہوں ڈھائی لاکھ روپے کا ایک بڑا مہنگ ہے یار دو کا دینہ تو ٹھیک ہے کہیں اور سے لے لو میں بہت مہنگے دے رہا ہوں نہیں نہیں دو کا دے دیار مربانی کر دو جانور لینے آمنے دیڑھ لاکھ کا لینے بیٹھ رہا ہے نا یار دو کا لینے توام ہنے دیڑھ بیٹھ بیٹھ رہا ہے ہیں یار ہی مان والی بات بتاؤں گا مجھے پیچھے سے ملے ہی دیڑھ ہی ہاں بس پر دین کے دے 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 ان کو کہا نہیں دوست بھائی یار بچ ہے اچھا آنا چلاؤلہ سر ملے تو ایسے ملے پیچھے کے لگے چلو ریڑھ کے لے لو تم لوگ چل وہ ٹرک کدھر ہے کتنے لینے ہیں دو دو ہی دھوں گا دو سے زیادہ میں دینے والا بھی نہیں ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے دے اب ہمیں اور ہے کتنے کلی تیرے پاس میرے پاس کلی دس ہیں وہ ہے صحیح جانوالہ ہے صحیح نوٹ چھاپے گا اس بار چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں لو ٹرک میں میں ٹرک لے کے آتا ہوں سوال انگلی بھی ما۔ چیوڑا کیلے ماندی کے روز ہی تھی ٹھیک ہے چھوڑا بھائیسٹ میں میں یہ کہuß خرم کرتیا اور تم لوگ گاڑی لے کے آؤ ٹھیک ہے صرف کہ میں ہمیں گاڑی لے کے آیکے ٹھیک ہے کا شرح محک تھی ہوں پر پر دلوں گاڑی میں گاری دن کو یقیقی بھیíre ambit سوال قال چلو بھائی بنانے بھی دو ہزار روپے آция کھو گیا تھی Option آپ کے بعد د میں کھرائیہ ک کھر ہے ہر مشاہر پ رات رح بہت مارے موخ handful تو تم لے کے آؤ ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے میں جانور گھر پہنچاتا ہوں اور تم گاڑی لے کے آنا اور صحیح سے چلانا چلو بھئی جلدی سے گائز اب پہنچ جاتے ہیں گھر اور پھر آپ لوگوں باقی کا سین بتاتا ہوں کہ کہاں پر جانور اب کھڑے کرنے میں کہہ رہا ہوں جگہ بھی کوئی ٹرائیور سے پتا کرتے ہیں تو جلدی سے پہنچ جاتے ہیں گھر پھر باقی دیکھنے یہ پہنچیں گے نہیں تو گائز میں ابھی گھر پہنچ گیا ہوں اور دیکھ پا رہے سارا سامان لے آئے ہوں اور یہ میری بائک وہ بھی آگئے دیکھو گاڑی کھڑی کر دی انہوں نے میرے بائک کو دیکھو نہ گرا دی ہے اس نے گدے جیمی نے چلو یار اندر جاتا ہوں ریسٹ کرتا ہوں ذرا چلو یار اوپر جا کے دیکھو یہ امینڈا لوگ کیا کر رہے ہیں اوہ والکنی میں آواز آ رہی ہے ماما ماما دیکھیں پاپا شور لائے گدھی کہیں کی وہ شور نہیں ہوتے کھوتے کہتے ان کو کھوتے اور گدھے نہیں کہتے ان کو کہتے ہیں بیل اور یہ زبا کرتے ہیں غربانی پاپا میں تو جیمی کی بات کر رہی تھی ہاں اور میں تمہاری بات کر رہا ہوں پاپا بس گائز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا تھنکس پور واشنگ ایسے ہی مزدار ویڈیوز آتی رہیں گی تو بیل نوٹیفکیشن پر کلک کرنا مت کھولنا خدا میں ابھی دیکھتا ہوں اب یہ جیمی بزنس کیسے نہیں کرتا